السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ فیریس سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل نئی رہ لی صدر جمعیت الماہن مولانا عرشن مدنی نے میڈیا ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کی سخت ہدایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ متعاصب میڈیا سماج میں نفرت کا زہر بھول رہا ہے انہوں نے کہا کہ جمعیت الماہن سات اپریل دوہزار بیس کو کرونا وائرس کو مرکز نظام الدین سے جوڑ کر تبلیغی جماعت سے بابستہ لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کے شبیع داگدار کرنے اور ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت فیلانے کی دانستہ ساجش کرنے والے متعاصب ٹی وی چینلو اور فرقہ پرسپرنڈ میڈیا کے خلاف سپریم کورڈ میں پٹیشن داخل کر رہی ہے جس پر اب تک پندرہ سماتے ہو چکی ہیں جس میں جمعیت الماہن کے طرف سے سینئر ایڈوکیٹ دوشین دووے اور سنجے ہیگڑے اور دیگر اکلا پیش ہوتے رہے ہیں لیکن اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے کیونکہ مرکزی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے مگر ہماری متعاصی میڈیا پر لگام کسنے کی جد و جہد مصبت نتیجہ آنے تک جاری رہے گی مولانا مدری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آئین نے ملک کے ہر شہری کو اظہار رائی کی مکمل آزادی دی ہے لیکن آزادی اظہار رائی کی آرمے دانستہ طور پر دلازاری اقلیت اور بالخصوص مسلمانوں کے کردار کشی اور اس کے ذریعے اشتیال انگیزی فیلائیات دی ہے ہم اس کے سخت خلاف ہوں لیکن حالیہ چند برسوں میں متعاصی میڈیا خاص طور پر الیکٹروننگ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مسلسل منفی ریپورٹنگ سے مسلمانوں کی آزادی اور ان کی زندگی خطرہ لاحق ہو گیا ہے جو آئین میں دیئے گئے رائیٹ ٹو لائف کے بنیادی حقوق کے سری خلاف ہیں انہوں نے آگے کہا کہ میڈیا کا ایک بڑا حل کا اپنی ریپورٹنگ کے ذریعے معاشرے میں مذہبی نشاہ پلا کر فرقہ پرستی کا جو زہر بو رہا ہے وہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک تھے افسوس کی بات ہے کہ یہ متعصب نیوز چینل عوام کے بنیادی مسائل پر بفتو کرنے کی جگہ منصوبہ بند طریقے سے نفرت کے تشہیر میں لگے رہتے ہیں ڈیبیٹ اور مباحثوں کے ذریعے ایسی ریپورٹیں دکھائی جا رہی ہیں جس سے سماج میں فرقہ وارانہ سب بندی ہو اور مذہبی شدت پسندی کو بڑا ہوا ملے اور نفرت کے سیاست کرنے والے لوگ اپنی سیاست کو پروان چڑھا سکیں مولانا مدلی نے کہا ایک بڑا حل کا عقل یہ تو کمزور طبقات اور خاص کر مسلمانوں کے معاملے میں جج بن جاتا ہے اور ملزم کو مجرم بنا کر پیش کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے جیسا کہ ماضی میں دشتگردی اور فسادات کے الزام میں گرفتال لوگوں کو لے کر اسی طرح کا رویہ ایک ٹی آر کیا جاتا رہا ہے لیکن افسوس جب بعد میں عدالت انہیں بے قصور قرار دے کر باعزت وری کر دیتی ہے تو میڈیا کو سانت سونگ جاتا ہے گرفتاری پر بریکنگ نیو چلاتے ہیں اور بری ہونے پر ایک لائن کی خبر دکھانا بھی انہیں گوارا نہیں اس کی سیکڑوں مثالیں ہمارے پاس مولیون ہیں اس کی ایک اہم مثال اکشر دھام مندر حملہ مقدمے میں مفتی عبدالقیوم اور ان کے ساتھیوں کا ہے جن کو زیلی عدالت نے فانسی اور عمر قید کے سزائے سنائی تھی لیکن جب یہ معاملہ سبرم کورٹ پہنچا تو سبرم کورٹ نے مفتی عبدالقیوم سمیت تمام ملزمین کو نہ صرف باعزت بری کیا بلکہ خاتی افسران پر کارروائی کے جانے کا حکم بھی جاری کیا ان کے بری ہونے پر کسی میڈیا نے کوئی نیوز نہیں چلائی لیکن جب ان کے گرفتاری ہوئی تھی تو میڈیا نے ان کو پہلے ہی مجرم بناتر لوگوں کے ساتھ میں پیش کر دیا تھا میڈیا کا یہ دوہرہ رویہ ملک اور عقلیتوں کے لئے انتہائی تشویشناک ہے انہوں نے سوال کیا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑانے والے اور ایک طرفہ ریپورٹنگ کرنے والے ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں دراصل میڈیا کے اس رویہ سے مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سماج میں نفرت پیدا کرنے والوں کے خلاف سکت کاربائی ہونی چاہیے مجھے عدالت سے پوری امید ہے کہ جمعیت علماء ہن کی پٹیشن پر کوئی ایسا فیصلہ ضرور سنائے گی جس سے نفرت کا ایک کھیل ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکے تاہم سپریم کورٹ کا جو تازہ حکم آیا ہے اور جس میں مرکزی وزیر داخلہ کو تین ماہ کے اندر ضابطہ تیار کرنے کے دائد کی گئی ہے وہ ایک اہم پیشرفت ہے امید کی جانی جائیے کہ حکومت اب اس حکم کی حساسیت اور اہمیت کو نہ صرف سمجھے بلکہ میڈیا کے لئے ایک ایسا ضابطہ تیار کرے گی جس سے اس کو لگام لگائی جا سکے مولانا مدلی نے آخر میں کہا کہ میڈیا کی بے لگامی اور گیر ذمہ داران ریپورٹنگ سے افریقہ برس لوگ کو پاہدہ تو پہنچتا ہے لیکن اس سے ملک کے امن و اتحاد کو جنقصان پہنچ چکا ہے اس کے تلافیہ آسان نہ ہوگی اس لئے میڈیا ٹرائل پر بہر طور پر پابندی لگنی چاہیے تو دوستو بہت ہی اچھا حکم آیا ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ آیا ہے سبرمکورٹ کے طرف سے کہ تین مہینے کے اندر اندر حکومت کو ایک ایسا کوئی قانون ایسی چیز تیار کرنی ہوگی جس سے میڈیا ٹرائل کے اوپر پابندی لگائی جا سکے دوستو آپ حضرات کا اس کا مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار آئے ہیں چینل کا سبسکرائب کر لیجئے چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کسی نے بیڈیو کسی نے ٹرائل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش خبری المدینہ جنرل اسٹور ایمہ خطبہ اور مدرسین حضرات کے لئے ایک نایاب طحفہ اپنی دکان یا اپنی ذاتی ضرورت کا دینی اسلامی دیومت میں ملنے والا ہر سامان ہول سل ہو یا فریٹیل ہوم ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے الحمدللہ بہت ہی کامیاب سرویس چل رہی ہے ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مزید ایکی سامان کے ٹوٹنے فوٹنے کی ہماری ذمہ داری ہے بشرتے کی پورا پارسل ویڈیو کیمرے کی نگرانی میں کھلا ہو مناسب اور سستی قیمت پر لینے کے لئے رابطہ کریں بزریا وارڈ سب 998-0801-092 کچھ خاص چیزیں کپڑے کرتا پائجامہ لیڈی سوٹ، ٹوپی، صدری، اتربرو کا بھاگلپوری چادر، بنیان، شہد، گھڑی وغیرہ اور بھی بہت کچھ دوستو دیر کس بات کی موائل اٹھائیے اور فوراں اپنا من پسندیدہ سامان اوڈر کیجئے اور گھر بیٹھے سامان پائیے